اسلام علیکم سستری اکال نمستے سلمان خان ایک ایسی سکسیت ہے جو ہم سب جانتے ہیں وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ انہیں پانچ سال کی سجاہ ملنا اور ان کے ساتھ یہ جو سلوغ ہو رہا ہے ہونا یہ صحیح ہے کیا پہلو خان کو راجستان کی سرکار انصاف نہیں دے پائی عمر کو نہیں دے پائی افرازل کو نہیں دے پائی سمبو جو ان کا قاتل ہے وہ باہر ہے گوم رہا ہے ویڈیو بنا رہا ہے وہ وہی سرکار وہی جسٹس کے لوگ وہی عدالت وہی قانون وہی جج سلمان خان کو ایک کالے ہرن کو مارنے کے لیے پانچ سال کی سزا دیتے ہیں اچھا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا سلمان خان اکیلے بندوق لے کے ہرن کو مار رہے تھے کیا لائیڈ بھی انہوں نے ہی پکڑی تھی کیا جیپ بھی وہی چلا رہے تھے کیا جنگل میں اکیلے راستہ ان کو پتا تھا کہ جنگل کا راستہ یہ ہے تو اس کا مطلب ان کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے لیکن صرف سلمان خان کیوں بہت بڑا مددہ ہے یہ صرف سلمان خان کیوں پہلو خان کو انصاف نہیں افرازل کو نہیں عمر کو نہیں لیکن سلمان خان واہ تارگیٹ کر کے کالے ہرن کو انصاف مل گیا یعنی کہ انسان بن کے پیدا ہونا ظلم ہے کالا ہرن بن کے پیدا ہو جاؤ تمہیں انصاف جلدی مل جائے گا نجیب کی ماں کو انصاف نہیں ملا اور یہی ایک چیز ہوئی تھی سنجے عدد کے ساتھ کہ ہتیار رکھنے کے ظلم میں انہیں چھ سال کی سجا سنائی دی گئی تھی اور انہیں نے کاتی بھی اور یہی سیم وہ سادوی جس نے ایک شادی میں فائرنگ کرے تھے چار لوگ مارے گئے تھے دنگے کرائے یہی ہمارے یوگی جی ان پر بھی کئی مقدمے ہیں ہتیاروں کے دنگے کروانے کے جسٹیس لویا جن کا خون ہو جاتا ہے ان کے کاتیلوں کو ڈون نہیں جاتے درکیس ہماری ریپورٹر تھی ان کو ان کے گھر میں گھج کے گھولیاں مار دی جاتی ہے لیکن ان کا کوئی بھی کاتیل پکڑا نہیں جاتا ورنہ ہندوستان کی پولیس اور کانون ایسا ہے کہ اگر سوئی گر جائے نا تو ڈھون لیتے ہیں دوستو مدے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ صحیح ہے جو کانون عدالت اور سرکار مل کے سلمان خان کے ساتھ کر رہی ہے جب ایک سوپرسٹار ایک سیلیبرٹی کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا ایک عام انسان کے ساتھ کیا ہوگا سمبھو جو راجستان کی پولیس نے جسے پکڑا تھا جس نے ویڈیو بنا کے افرازل ایک مسلمان کو مارا تھا اس کو جندہ زلا دیا تھا اس کو چھوڑ دیا گیا ہے وہ راجستان میں باہر گھوم رہا ہے اور راجستان کے نائل ہے کو یہ بہت بڑا گھمند ہے کہ انہوں نے سلمان خان کو سجا سنائی ہے میں کہتا ہوں تھو ہے ایسے نائلل پہ تھو ہے ایسے جج پہ تھو ہے ایسے قانون پہ اور تھو ہے ایسی عدالت پہ جو انصاف نہیں کر پاتی اب سوچنا آپ لوگوں کو ہے کہ کیا یہ صحیح ہو رہا ہے ہم لوگوں کے ساتھ کیا اگر ان کا نام سورج سنگھ ہوتا تو انہیں سجا ملتی کیا ان کا نام سمبو ہوتا تو انہیں سجا ملتی نہیں ملتی لیکن ان کا نام سلمان خان ہے یہ بہت بڑا نام ہے وہ جو بھی ہمارے بھائی ہے یار اور اسی لیے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کے پرتید دوسرے چھوٹے مسلمانوں کو ڈرائیا جائے کہ دیکھ لو اس نے ہرن مارا ہے تو ہم اس کو ایسی سجا دیتے ہیں تمہارا کیا کریں گے بلکہ مدر کرنے والے چھوٹ جاتے ہیں بینکیں لوٹنے والے چھوٹ جاتے ہیں دنگے کرانے والے چھوٹ جاتے ہیں لیکن ہرن مار کے پانس سال کی سجا بیس سال سے اس آدمی نے اتنے اچھے اچھے کام کی ہے بیس سال سے بینگ یومن کی بات کرتے ہیں آج سلمان بھائی دیکھ لو آپ جو یومینٹی کی بینگ یومن بینگ یومن کرتے ہیں دیکھ لو کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ یہ ہے دیس کی عدالت اور دیس کی جنتہ آج دیس کی جنتہ کو پر روڑ پر نکل کے سلمان گھان کے لیے ہر آدمی کو ایک ویڈیو بنا کے تھوک دینا چاہیے ہر آدمی کو انصاف تو ملنے سے رہا ہم لوگوں کو لیکن کم سے کم آنکھیں اور کان تو کھل سکتے ہیں یا وہ بھی نہیں کھلیں گے اس بات پر غور کرنا یہ بہت بڑا ٹاپک ہے کہ ایک ہرن کو مار دیا ہے تو پانچ سال کی سزا دے دی گئی ہے لیکن اتنے لوگ مر گئے ہیں جن کے کاتی لوگوں کو بنداز گھومنے دیا جا رہا ہے دعاوں میں یاد رکھنا اور اللہ کے ذکر کا زبان پر سواد رکھنا میرے یار